ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل باگ بگیچا اور ہم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کروٹون پلانٹ کو ریپورٹ کیسے کرتے ہیں یہ دکھاؤں گی دیکھئے یہ کروٹون کا پلانٹ ہے اس پلانٹ کو میں قرید کر لائی ہوں میں نے کچھ دن پہلے اپنی نیو پلانٹ شاپنگ کی تھی اس میں سے ایک میں نے یہ کروٹون کا پلانٹ بھی قریدا تھا یہ پلانٹ بوری والے پولی بیگ میں لگا ہوا ہے دیکھئے اس میں کل تین برانچیں دکھائی دے رہی ہیں دیکھئے کچھ اس طرح تین برانچیں اس پولی بیگ میں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو اس کے آپ تین پلانٹ بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس پلانچوں سے الگ الگ تین پلانٹ بنا کر دکھاؤں گی دیکھئے اس کے لئے آپ ایک گملے میں مٹی تیار کر کے رکھ لیجئے مٹی میں آپ چالیس پرشنٹ گارڈن شال چالیس پرشنٹ کمپوزٹ اور بیس پرشنٹ والو مٹی کا لے کر مشرن بنا لیجئے اور اس گملے کو آدھا بر لیجئے اس پولی بیگ سے آپ پلانٹ کو اس طرح سے نکال دیجئے دیکھئے کچھ تین برانچیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی ان برانچوں سے میں تین الگ الگ پلانٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھئے اس طرح سے مٹی کو دیکھئے ایک پلانٹ یہ نے بن چکا ہے یہ دیکھئے ایک پلانٹ یہ تیار ہو گیا اس طرح سے دیکھئے دیکھئے دو برانچیں دیکھئے اس کو بھی الگ الگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ دیکھئے ایک یہ پلانٹ دیکھو تین پلانٹ آپ کے بن چکے ہیں دیکھئے پھر ہی میں آپ کے ٹو پلانٹ اور تیار ہو گئے ہیں اس پلانٹ کو میں الگ الگ گمبلوں میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اس کے لئے گمبلے میں آپ تیار کی ہوئی مٹی کو آدھا وال لیجئے اور اس میں بیچوں بیچ اس پلانٹ کو اس طرح سے دیکھئے پیچوں بیچ رکھ دیں گے اور تیار کی ہوئی مٹی آس پاس بھر دیں گے اور جس سے پلانٹ سیدھا کھڑا ہو شکے اور اس کو گمبلے کو اتنا بھریں گے کہ اس کے ایک سے ڈیڑھ انچ گمبلہ خالی رکھے باقی اس کو پورا بھر دیں گے اس طرح سے آس پاس مٹی کو دوا دیجئے تاکہ مٹی میں یار پوکٹ نہ رہ سکے گمبلے میں مٹی کرنے کے بعد آپ اس طرح سے چاروں طرف سے مٹی کو دوا دیجئے دیکھئے اس طرح سے یہ پلانٹ لگ کا تیار ہو چکا ہے رپورٹ کرنے کے بعد آپ اس پلانٹ کو دو سے تین دن کے لیے سیڈھی ایریا میں رکھ دیں گے دو سے تین دن کے بعد آپ اس پلانٹ کو کچھ گھنٹوں کی دوپ میں رکھ سکتے ہیں ایک پلانٹ پوری طرح سے رپورٹ ہو کر تیار ہو چکا ہے اس طرح سے دیکھئے آگے میں ان دونوں پلانٹوں کو بھی آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں اس طرح سے دو پلانٹ پھر ہی میں بن کر تیار ہو چکے ہیں ان کو بھی میں گملوں میں لگا کر دکھا رہی ہوں تینوں پلانٹوں کو گملوں میں لگا دیا ہے دیکھئے تین پلانٹ بن چکے ہیں اسی طرح سے کروٹون کی ایک اور ورائٹی تھی جس سے میں نے اسی طرح سے دو پلانٹ فری میں بنا کر تیار کیے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے دیکھئے ایک پلانٹ سے تری پلانٹ بن گئے اور ہمیں دو پلانٹ فری میں مل چکے ہیں دیکھئے اس پلانٹ میں آپ فل وارٹرنگ کر دیں گے اور اس کو سیڈھی ایریا میں دو سے تین دن کے لیے رکھ دیں گے سو فرنس کروٹون پلانٹ کو ریپورٹ کرنے کا یا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر میرے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز پلیز لائک شیئر اور سسکرائب می چینل بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تینکیو فور واشنگ